ایویڈنس آف ایٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ایٹم کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جان لیا کہ ہمارے پاس جو ہے میٹر کا یہ شمار کیا جاتا تھا کہ میٹر کا جو سمالسٹ پارٹ ہے وہ ایٹم ہے انڈیویزبل بھی کہا جاتا کہ یہ انڈیویزبل ہے اس کو فردر ہم تقسیم نہیں کر سکتے لیکن ابھی ریسنٹ جو ہمارے پاس ریسرچز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کو مزید ہم جو ہے الیکٹرون پٹرون نیوٹرون اور انٹینیوٹرینو ہائی پرون وغیرہ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو ایویڈنس یعنی کہ ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس کس طرح سے ہے اور کس طریقے سے بیسکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیسٹ پاسیبیلیٹی ہوتی ہے ڈائریک جو ایویڈنس ہم کر سکتے ہیں وہ کس ایسی چیز سے ہم کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے خاص قسم کا ٹھیک ہے سپیسیفک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ ٹھیک ہے اس سے ہم ایویڈنس آف ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایویڈنس آف ایٹم ہمیں پتہ چل جاتا ہے یعنی کہ ہم ایٹم کو بسکلی اچھے طریقے سے الیکٹرون مایکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس ویزیبل لائٹ ہوتی ہے بسکلی ٹھیک ہے نارمل جو ویزیبل لائٹ ہے اب اس میں یہ بات ہو سکتی کہ آم مایکروسکوپ سے ہم کیوں نہیں کر سکتے جس میں ویزیبل لائٹ جو ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ میں بسکلی ہم کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں جی الیکٹرونک بیم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں electron کا flow ہو رہا ہوتا ہے لیکن visible light جو ہے ہماری arm light ہے اب اس کی جو wavelength ہوتی ہے نا ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک خاص خصم کی ہوتی ہے تو visible light کی جو ہمارے پاس wavelength ہوتی ہے اس کو ہم جس طرح سے represent کرتے ہیں lambda کے sign سے ہم represent کرتے ہیں اور wavelength کیا ہوتی یہاں ہم تھوڑا سا اس پہ ورک کرتے چلتے ہیں جو ہمارے پاس ایک crust ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی wave کا جو ہمارے پاس waves produce ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پھر trough آتا ہے اس کو crust کہتے ہیں ہمارے پاس mean position سے اوپر والی جگہ پہ جو اس کی movement ہوتی ہے اس کو ہم crust کہتے ہیں اگر light wave ہے ہمارے پاس اور پھر یہ نیچے کی طرف جگیا اس کو trough کہتے ہیں اور پھر again ہمارے پاس crust آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو دو ہمارے پاس successive crusts ہیں یہ crust اور یہ crust اس کا middle position ہم نے لی تو یہ جو distance ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو wavelength کہتے ہیں اب visible light کی جو wavelength ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بڑی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو object اگر اس سے smaller آ جائے یعنی کہ اگر ہم کہیں جو object ہم لے رہے ہیں جیسے let's suppose atom کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ object smaller than wavelength ہوگا جو visible light کی wavelength ہے اس سے smaller ہوتا ہے object اگر دیکھیں اس کی اس beam سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو wavelength اس کی جاری ہے اس سے ہمارے پاس جو object ہے یعنی کہ let's suppose ہم atom کو اگر لے رہے ہیں اس object کی طور پر تصور کر رہے ہیں تو وہ atom ہمارے پاس اس سے بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں یہاں پر رہ جائے گا اور یہ اس کے اوپر سے اس atom کے اوپر سے گزر ہی نہیں پائے گا اس کو بیچ میں cover نہیں کر سکے گا اس atom کو ٹھیک ہے wavelength جو ہے چونکہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے چلے ہم یہاں پر دکھا دیتے ہیں wavelength اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کو نہیں دکھا سکا اس atom سے گزر نہیں سکی یہ ہمارے پاس wavelength جو ہے یہ جو wave ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ capture نہیں کر سکتا اور نہیں بتا سکتا کہ ہمارے پاس atom matter میں کہاں کہاں موجود ہے اور کس طرح سے وہ واضح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ordinary microscope میں جس میں ہم visible light کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہمارے پاس کیا range ہوتی ہے وہ کہاں تک کتنے کتنے size کے objects کو measure کر سکتا ہے تو ordinary microscope جو ہے جس میں ہم visible light کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہمارے پاس جو range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 500 nanometer ٹھیک ہے وہ اتنے size کو measure کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی object اگر اتنے size کا ہوگا 500 nanometer کا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے لیکن اگر اس سے 500 nanometer سے کچھ چھوٹا object آ جائے گا تو وہ ordinary microscope اس کو measure نہیں کر سکے گی یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس nanometer ہوتا ہے 1 nanometer وہ 10 raised to the bar minus 9 meter کے equivalent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کیا کرتے ہیں جی electron microscope کو use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں object اس کا جو image آ رہا ہوتا ہے یا اس کو ہم جو دیکھ پاتے ہیں وہ 15 million times magnifier ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو کے ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑا ہو کے ہمیں نظر آئے گا اس کی evidence ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کا آگر ہم دیکھیں ثبوت کس طرح سے ہمیں ملتا ہے یہاں پر electron microscopic photograph ہم لے آتا ہے کس کی ایک graphite کی جو pencil کا سکھا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے pencil کے آگے جو ہمارے پاس gray color کا سکھا ہوتا اس کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں brown brown سے dark dark sides نظر آ رہی ہیں یہ ان atoms کی empty spaces ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمیں round round چھوٹا چھوٹا نظر آ رہے ہیں bright یہ ہمیں spots نظر آ رہے ہیں basically یہ ہمارے پاس کیا ہے جی atom ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ electron microscope جو ہے وہ کیا کرتا اس کی wavelength بہت small ہوتی ہے اتنی small ہوتی ہے یہ suppose کر کے ہم بنا رہے ہیں کہ اس کے راستے میں ایک atom آ جاتا ہے اور وہ اس atom کو detect easily کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور بتا دیتا ہے کہ atom یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم چلیں 20th century کی طرف تو ہمارے پاس x-ray آ گیا ٹھیک ہے اور x-ray سے ہم نے کتنے size تک atom کو دیکھ لیا وہ ہم دیتے ہیں یہاں پر اس کی range بتاتے ہیں ٹھیک ہے 20th century میں ہم نے کہا ہمارے پاس آ گیا یہاں پر x-ray اور اس میں ہمارے پاس range آ سکتی ہے 2 into 10 to par minus 10 ٹھیک ہے یعنی 0.2 nanometer تک کسی بھی atom یا کسی بھی object کو easily x-ray جو ہے کب 20th century میں بتا سکتی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس new discoveries جو آتے جا رہے تھے اس سے ہم مزید چھوٹے سے چھوٹے size کی طرف جا رہے تھے اور ان objects کو یہاں پر اس طرح سے یہاں تک ہے تو اس object کو x-ray machine جو ہے وہ دیکھ سکتی تھی جس کا size کیا ہوتا جی 0.2 nanometer اس کے بعد atom کے بارے 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 چھوٹا ہے نورمالی ہم کیا کرتے ہیں ہم express کر رہے ہوتے ہیں amu جو ہمارے بارے 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 جو ہوتا ہے تو یہ ہم نے kg میں اس کا size کو بتا دیا اب بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک جو full stop ہم لگاتے ہیں اس میں بہت زیادہ atom موجود ہو سکتے ہیں تقریبا کتنے جی 2 million atoms تقریبا اس میں present ہوتے ہیں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک full stop جو ہم لگاتے ہیں اس میں ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں 2 million atoms موجود ہوتے یہاں پر ہم نے دیکھا evidence of atom electron microscope ki wavelength ہم کہتے electron beam کیونکہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس کی wavelength بہت small ہوتی ہے جبکہ visible light بہت بڑی ہوتی ہے اس کے x-ray 0.2 nanometer تک size کو بتا سکتی ہے کسی object کو دکھا سکتی ہے اور جبکہ masses of atom کے بارے میں بات کی گئی تو ہمارے پاس 10 to power minus 27 kg سے 10 to power minus 25 kg تک ان کا mass ہوتا ہے اور ایک full stop کے اندر ہمارے پاس تقریبن 2 million of atom تو یہ ہے evidence of atom